انسان اکثر اکار سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے رزق نہیں دیا اتنا زیادہ لیکن کئی دفعہ ایسی چیزیں انسان کو دی ہوتی ہیں جو رزق کی definition کے اندر عمومی طور پر آ رہی ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں نہیں ملا رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر آپ کی life depend کرتی ہے چاہے وہ چیز material ہو یا immaterial یہ بڑا important concept ہے رزق پر غور کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے اولاد دی ہو اور ایک بہت مالدار آدمی کو اولاد نہ دی ہو اور آپ کہیں جا رہے ہیں اللہ سے شکوے کر رہے ہیں کہ جی اللہ تعالی مجھے تو رزق نہیں ملا انہیں اس کو دیکھ کتنا کچھ دی ہے اچھی ہیلت یہ بہت بڑا رزق ہے آپ imagine کریں کہ اللہ نے آپ کو physically fit بنایا بلکل صحیح بنایا اور وہ بندہ جو محلات کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا وہ پلز کے اوپر survive کر رہا اور اکثر ایسا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا شاید وہ بیچارہ سیدھا بیٹھ بھی نہ سکتا ہو ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپیس پینٹ کرتا ہو اپنی ہیلتھ کے اوپر جو آپ کو لگ لی اور وہ گاڑی بھی رزق ہے اسی طریقے سے گھر بھی رزق ہے اس لیے سے آپ کے اولاد آپ کا رزق ہے اولاد سے انسان بہت انسان کی زندگی انسان کی نسل آگے چلتی ہے اگر انسان کے آگے اولاد نہ ہو تو ابھی اس طرح کیا ہوگا پوری دنیا نہیں چل سکے گی بنیہ کا سروائیول نہیں ہوا رزق ہے پانی رزق ہے پھل رزق ہے کھانا پینا رزق ہے یہ سب چیزیں رزق تو یہ جو چیزیں ہیں جب انسان رزق کی اس ڈیفنیشن کو سمجھ لے تو انسان کا ایک پرادائم شفٹ ہو جاتا ہے پھر انسان اللہ کا نشکرہ نہیں ہوتا پھر انسان واقعی اس چیز کو ریلائز اور اکنالیش کر رہا ہے کہ ہاں اللہ نے مل پر احسانات کی ہے مل پر احسانات کی ہے